عید کے حوالے عید کی حقیقی خوشی حاصل کریں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم عید کی خوشی حاصل کرنے کے قابل بن جائیں تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم رمضان کو اس طرح گزاریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا جو میسیج جو قرآن کی نعمت کی صورت میں ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے ساتھ تعلق کا حق ادا کریں تب ہی ہم عید کی حقیقت میں عید بنانے کے حق دار بن سکتے ہیں عید کی خوشی دراصل اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیٹ کیا ہے قرآن کی صورت میں انسانوں کے ساتھ اس کی خوشی ہم عید کی صورت میں مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کا شکر اللہ کرتے ہیں عید بہرحال خوشی کا ایک تہوار ہے اور خوشیوں کے معاملے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خوشیاں اصل میں وہی کام کی ہیں جس میں انسان دوسرے انسانوں کو اپنے ساتھ شامل کریں تو عید کی خوشی میں بھی ہمیں اپنے ان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا صحت کی خرابی کی وجہ سے عید کو صحیح طور پر انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے عید کے اندر انڈر پریولیج لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا اپنے ریسورسز ان کے ساتھ شیئر کرنا یہ دراصل عید کی خوشیوں کو ہمارے لئے دوبالہ کر دے گا عید کے عجر کو بھی ہمارے لئے بڑھا دے گا